نمستے ساتھ شیو اگوار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل بابو جوسی نیولکی میں ساتھیو آج کی شیڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر لمپس کی انڈیجیز ہے وہ جو پریگنیٹ پسو ہے انہی پر زیادہ ٹیک کیوں ہو رہا ہے اور پریگنیٹ پسو کی ہی موت زیادہ کیوں دیکھنے کو میری ہے دیکھیں اس میں کچھ میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں جو واسطہ میں آپ کو ہلا کر رکھ دے گی آپ کو یہ لگے گا کہ واسطہ میں کہیں نہیں کہیں بات میں سچا یہ دیکھیں ہمارے ڈیری فارم میں تقریباً پچیس گائیں ہیں ہمارے پاس ان میں سے چار گائوں میں جو لمپس کی انڈیجیز ہوا ہے نا وہ چاروں گائیں پریگنیٹ تھی اور ساتھ میں ان میں سے تین گائیں دودھارو بھی تھی اور ایک گائے کو ہم نے ڈرائیو پیریڈ میں چھوڑ رکھا تھا تو یہ چاروں گائیں کہیں نہیں کہیں ہماری جو لمپس کی انڈیجیز سے بادیت ہوئی وہ ساری پریگنیٹ تھی اور ایک بچیا جو تقریباً چودہ مہا کی تھی وہ اس لمپس کی انڈیجیز سے پربھاویت ہوئی تو دیکھئے آپ کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گائے گابین ہیں اور آپ ہچکچا رہے ہو کیونکہ یہ دیکھنے میں ملایا ہے کہ زیادہ تر پسوپالک وہ اپنی گابین گائے کو کارڈا دینا ہی نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ کالی مرچ کا تلسی کا لونگ کا الائچی کا گڑ کا یہ ہے نیم کا یہ ہے کارڈا ہم ہم ہمارے پریگنیٹ گائے کو دیں میں گائے کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے کہیں وہ ہے بچہ نہیں رہا دے گائے یا گائے گرم نے کرے کارڈا دیکھیں آپ کو اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے ابھی آپ کے پاس یہ سمیں کہ آپ اپنی گائے کی جان کیسے نکسے بچائیں تو اس لئے آپ کو کارڈا دینا چاہیے اس میں کسی پرکار کا ہجکچارٹ بلکل بھی نیک کریں کیونکہ یہ سمیں گائے کو بچانے کا نیکی ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے بیکار کے باتیں سن کر کے اپنا سمیں خراب کرنا دیکھیں میں نے جو آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ گائے پریگنیٹ تھی یہ گائے میں نے اچھے سے ٹھیک کری یہ کٹھا دے دیکھ کر کے یہ بھی پریگنیٹ تھی یہ سائیوال گائے جو ابھی بھی ٹھیک ہے کل ملا کر کے سترون دینے اس گائے کو اس کو بھی یہ بھی چیار مائے کی پریگنیٹ ہے اور وہاں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو گریز کے اندر وہ ہے گائے تقریبیان پندرہ دن بعد بچہ دینے والی ہے وہ جو کھڑی گائے آپ دیکھ پا رہے ہو تو یہ گائیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گائیں ساری کی ساری صرف اور صرف کارڈھا پھلا کر کے ہی تیار کی ہوئی ہے تو اگر کوئی کارڈھے سے سمجھ جاتی تو کئی نے کہیں یہ گائیں بچہ گرا دیتی یا ان کی موت بھی ہو جاتی تو اس وہاں میں بلکل بھی نہ رہے ہیں کہ ہماری گائے پریگنیٹ ہے ہم اس کو کارڈھا کیسے دیں ارے آپ کارڈھا دے دیجی اسے آپ دو سمیں دیں صبح بھی دیں اور شام کو دیں دیکھیں گرمی کر رہی آپ کی گائے تو آپ اس کے لئے تھوڑی ویستہ کریں اسے ہوادار ستھان پر باندیں اس کو نہلائیں آپ نیم کے پانی سے پروپر تاکہ تھنڈک بھی بنی رہے اور کارڈھا جو اندر کی امیونٹی ہے پسو کی وہاں مضبوت کریں کیونکہ اگر پسو کی امیونٹی روگ پرتی اور تک چھمتا بڑھے گی تب بھی تو پسو روگ سے لڑ پائے گا اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں آپ کھالی ٹیبلیٹ بگیرہ نیند دیں دیکھیں آپ ٹیبلیٹ دیتے رہتے ہو وہ گرم ضرور کرے گی کیونکہ آپ اس میں بے درک ہو جاتے ہو کہ ہم نے ٹیبلیٹ دے دی گائے ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ کارڈا دیں گے تو آپ کا دھیان گائے پر رہے گا کیونکہ آپ کو دو سمیں کارڈا دینا ہے تو کہیں نہیں کہ آپ اپنی گائے کو سمالتے بھی رہیں گے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کارڈا اور یہاں تک کی راجستان سرکار نے خود ایڈوائزری جاری کری ہے کیونکہ راجستان میں بہت زیادہ پسو کی موتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے خود نے کارڈا بتایا ہے کہ یہ کارڈا آپ دے دیجئے تو اگر سرکار خود کارڈا بتا رہی ہے تو کیا وہ موت چاہتی ہے گائیوں کی تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان میں وہاں کہیں کوئی جی کر رہی ہے کہ آپ کی گائے گابی نے تو یہ دیں وہ دیں آپ کو کارڈا دینا ہی ہوگا تو ساتھیوں اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی انفرمیٹیو لگی اس سے آپ کو ذرا بھی کچھ موٹیویسن ملا ہو تو آپ لائک ضرور کر دیں کیونکہ میں نے یہ گائیں تیار کری یہ کارڈا دے دے کر کے ساری کی ساری گائیں میں نے آپ کو بتایا ہے پریگنیٹ تھی چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گائے بھی یہ دیکھئے اس گائے کا انڈر دیکھئے یہ بھی پریگنیٹ ہے اور ابھی تک بھی اس کے یہ دیکھئے نیسان دیکھ سکتے ہو آپ چکتے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے یہ لمپس کینڈیجیز کے ہی چکتے ہیں یہ دیکھئے جو ابھی سوک رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو یہ گائے بھی دیکھ سکتے ہو آپ انڈر دیکھ کر آسانی سے پتا لگا سکتے ہو کیونکہ آپ بھی پسو پال ہو یہ دیکھئے یہ گائے بھی بچہ دینے والی ہم نے اسے ڈرائی پیریڈ میں چھوڑ رکھا ہے فیلال تو آپ بلکل بھی گبرائیں نہ آپ ہمت رکھیں دھیریہ رکھیں اور محنت کرتے رہیں آپ کو لمپس کی انڈجیز کو ہرانا ہے اور گائیوں کو بچانا ہے جاہن